السلام علیکم ناظرین میں ہوں توقیر امن اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل ٹوڈے جوپس پیٹی سکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی جو اپ ڈیٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی بڑی بڑی نیوز ہے کوریا نے پاکستان کے لیے تقریباً دس ازار جوپس کا اعلان کیا ہے تو اس کی کیا ڈیٹیل ہے آئیے ہم ناظرین چلتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ آپ نے اس جوپل جو اپلائی کرنا ہے وہ ہے او ای سی کی ویب سائٹ تو اس کا جو ایڈرس ہے www.oec.gov.p تو آپ نے اس ویب سائٹ کے تھوڑے اپلائی کرنا ہے اور سب سے اچھی بات اس کے اندر آپ کو کوئی کولیفکیشن وغیرہ نہیں چاہیے یہاں پر ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دا چلوں کوریا کے اندر ایشیا کے سب سے بڑی انڈرسی ہے تو وہاں پہ زیادہ تر فیکٹریز وغیرہ ہیں تو وہاں پہ آپ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اتنی کولیفکیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں کم پڑھا لکھا بھی چل سکتا ہے لیکن مس یہ ہے کہ آپ کو کورین زبان لازمی آنی چاہیے کورین زبان کے بغیر آپ کے لئے وہاں کام کرنا مشکل ہو جائے گا تو آئیے ناظرین پر آگے چلتے ہیں یہ جو جوب کی جو ڈیرڈ اپلائی کی جو اقبار میں پبلش ہوئی ہے انیس تاریخ ہو اور اس کی ایکسپائر ہوگی وہ بائیس تاریخ ہو اور یہ فل ٹائم ہے اور تقریباً تعداد دس ازالہ رہے ہیں اور سیل لی جو اس میں ہے ایکسپیکٹ ہے دو لاکھ اور ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے کچھ اور ویب سائٹ بھی سرچ کی ہیں اور میں نے اور بھی اس میں ہے جو دیکھا ہے جو میرا اندازی مطابق یہ دو لاکھ سے زیادہ ہے یہ تقریباً تین لاکھ کے قریب آپ کی سیل لی ہوگی تو ہم یہ جو ایڈ آئے ہوئی سی کی ویب سائٹ میں تو ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ اس جوب کی بارے مزید ڈیٹیل سمیں پتا چل جائے گا کی کیا ہے اور کسنا اپلائی کرنا ہے تو میں اس پہ کلپ کرتا ہوں تو ناظرین میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ایڈ ہے تو ناظرین یہ ایڈ ہے جو ایسی کی ویب سائٹ پہ تفصیلن دیا گیا ہے تو اس میں ہم اس میں واضح طور پر لکھا ہے حکومت پاکستانی طرف سے یہ جاری ہوئے اور جو ہے یہ وزارت بیرون ملک پاکستانیز اور ترکی انسانی وسائل اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن کی طرف سے جاری ہوئے تو اس میں ہماری گورنمنٹ پاکستان بھی انوالوڈ ہے تو اس میں اور تھوڑا سم نیچے آئے تو اس میں لکھا ہے جنوبی کوریا کے ایمپلائیمنٹ پر میں سسٹم کے تیار ملازمین کے لئے درخواستوں کی وصولی برائے دوہزار بائیس اب اس میں ہم مین اپنے ٹاپک طرف آجائے ہیں تو اس میں جو ایک پوری ڈیٹیل دی ہوئے ہیں تو اس کے ایڈ میں جو ہے اوئیسی کے ایڈ میں تقیباً تمام تفصیلات بتائے گی کس طرح کرنا ہے کیا تو آئیے ہم چلتے ہیں سٹارڈ میں سب سے پہلے ہیں ناظرین جو آپ نے درخواست وصولی کی جو آن لائن جو ہے وہ اٹھارہ سے بائیس اپریل دوہزار بائیس ہے اور یہ آپ نے جو ہے آپ کے بعد دو اپشن ہے یا آپ اوئیسی کی ڈاریک ویب سائٹ پر بھی اپنا فارم سبمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے فیس جمع کرانے پڑے گی پانچ سور پہ یا ایک فیس کا جو ہے ایک وہ فارم بناب ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس طرح بھی پی کر سکتے ہیں وہ آگے آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا تو آپ نے اٹھارہ اپریل سے بائیس اپریل دوہلار بائیس تک آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو اس کے بعد تقریباً ستائیس اپریل دوہلار بائیس کو جن جن لوگوں نے ان لائن درخواست دی ہوگی یا بینک کے ثروف فارم دیکھے اس میں اپلائی کی ہوگا تو ان کا ستائیس طریقہ اناؤنس ہو جائے گا کامیاب امیدواروں کا تو آپ نے ویب سائٹ پر جانا ہے www.oec.gov.pk اس پر جا کے آپ نے اپنا نام چیک کر لینا ہے اس کے بعد پھر تیسا ملائی ہوگا کہ قرآن دازیم کامیاب امیدواروں کی ریجسٹریشن جن کے نام ستائیس اپریل کو آ چکے ہیں تو ان کو ریجسٹریشن کا ملائی ہوگا نو سے لے کر تیرہ مئی تک دوہلار بائیس یعنی کہ تقیباً پانچ دن یہ کامیاب امیدواروں کا ریجسٹریشن ہوگی نو سے تیرہ مئی تک پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں تو کورین زبان کے امتحان کا اعلان پھر اعلان کیا جائے گا کہ کورین زبان کا امتحان ہوگا ناظرین آپ کو بتا تھے چونکہ یہاں پر کوریا جانے کے لیے آپ کوئی اتنی مس نہیں ہیں لیکن آپ کو کورین زبان لازمی آنی چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے چوبیس مئی کو اعلان ہوگا پھر اس کے بعد کورین زبان کے امتحان کی امتحان کی امتحان کی امتحان ہوگا اس کی تاریخ 31 مئی سے 31 اگست تقریباً 31 مئی اپریل 31 مئی جون جولائی اگست تقریباً تین مئینے بنتے ہیں اس دوران یہ کورین زبان کے امتحانات کا امتحان ہوگا اور جو فائنل نتاج کا اعلان ہوگا بیس ستمبر دوہتار بائیس اور اس میں اگر ہم نیچے آئیں تو امپلائمنٹ پرمنٹ سسٹم کی شرائط کے مطابق شیڈول میں تبدیل کی جا سکتی ہے اور اس کے اندر اہلیت جو ہے سب سویلے یہ لکھا ہوئے کہ ریجسٹیشن کے وقت کمپیورائز پاسپورٹ لازمی ہے اور آپ کی عمر جو ہے اٹھارہ سے انتالیس سال ہونی چاہیے اور اس میں یہ آپ یاد رکھی کہ جو درخواست آپ جو دے رہا ہے جو شخص بھی درخواست دے رہا ہے اس کے لئے اپلائی کر رہا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں سے صدا یافتہ نہ ہوں یا کسی بھی بڑی بڑی صدا کی مرتقب صدا کی مرتقب نہ ہوئے ہوں درخواست دہندہ کان کی ضروری ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں غیر قانون طور پر ٹھہرے نہ ہوں اسی طرح اس کا نام ایسیل میں بھی نہ ہو اور وہ کسی قسم کی بھی جسمانی معذوری بشمول ہاتھ پاؤں کی کٹی انگلیاں یا ریڈ کے ہڈی مورے ہیلے ہوں اس طرح مختلفے ٹی بی وغیرہ تو اسی طرح ناظرین آپ دیکھ لیے گا کیونکہ میں اگر اس طرح سب ایک چیز بتانے لگیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور مزی اور لمبی ہو جائے گی تو ہم اس کو ذرا شورٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اس میں آگے بتایا گیا جی درخواست کا انتخاب آپ ریجسٹریشن میں شامل ہونے کے لیے جو پورٹل جو پورٹل جو پورٹل جو پی کے ذریعے آپ اٹھارہ پریل سے لے کر بائیس تک آپ ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ناظرین یہ وہ ہی ہے جو اوپر میں بتایا گیا اس میں ساری وہی ڈیٹیل ہے اور پھر وہی قرحندالی میں کامیاب ہوں گے بطایا گیا ہے اور پھر وہ اس میں جو اپنے جب اپلائی کرنا ہے تو اس کی ٹیسٹ فیصے چوبیس امریکی ڈالر یعنی کہ پاکستانی آپ نے پانچ سو روپے دینے ہیں تو پھر وہ اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے درخواست دور جو ہے معلومات جدے کا نام تاریخ پدائش وغیرہ تو یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئے ہیں اب اس کو ایڈ کو آپ دیکھ لیجئے گا اور میں ان کی ویب سائٹ جن جن ویب سائٹ پہ جایا ہوا ہے بات جن وییو اس ویب سائٹ کبھی کیا ہے دوسرے میں اپنے اس ویڈیو ہوگا کیا ہوگا ٹیسٹ وغیرہ کا ساری ڈیٹیل ہے اس میں لازمی یہ ہے کہ اس میں دو سو نمبر کا اپنا امتحان ہوگا اور اگر کوئی ایک شخص ایک سو دس نمبر لیتا ہے تو وہ پھر کولیفائی کر سکتا ہے اور اس کے لئے اب ہم نیچے آئیں تو لازم انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹیسٹ کے ساتھ لائے جانے ہوئے لازمی کاغذات داخلے کا کلٹی کا ٹکٹ اصل پاسپورٹ شناکری کارڈ تو ناظرین اس میں آپ ایڈ میں ساری چیزیں دیکھ لیجئے گا تو اس میں جو خاص چیزیں تھی میں نے تقریباً آپ کو اچھی ڈیٹیل میں بتا دیئے ہیں اور انہوں نے پھر نیچے نوٹ میں کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ نوٹ مندرجہ بالا کورین لینگویج کا ٹیسٹ پاس کر لینا کورین میں ملازمت یا ویزے کی گارنٹی نہیں ہے اچھا بہت سے ازاد اگر کوئی کورین ٹیسٹ کا جو نکاد ہوگا اگر آپ اس کا ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو یہ ضرور نہیں کہ آپ کورین دادی آپ کیوں نہیں تو فائنل جو لسٹ لگی اس کے اندر جس کا نام آ گیا آ گیا تو ضرور نہیں کہ آپ اگر ٹیسٹ پاس کر لینا تو آپ اس کے لیے اہل ہو جائیں گے اور اس میں ایک چیز اور بتائی گے کہ ٹیسٹ کا نتیجہ تو اس میں ناظرین بتائی ہے کہ ٹیسٹ کا نتیجہ جوب سیکر روسٹر میں انٹری کی تاریخ سے لے کر دو سال کی مدد کے لیے محصر ہوگا یعنی کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ دو سال کے لیے اس میں مدد ہوگا اگر اس سال آپ کا نام نہیں ہو تو اگلے سال بھی آپ کا نام آ سکتا ہے اور اسی طرح اگر آپ نے جو اپنے کاغذات وغیرہ جمع کر آئے ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ اس میں اگر آپ کو غلط بیانی کرتے ہیں تو اس کی آپ کو صدا یہ دی جائے گی کہ آپ کو ٹیسٹ کینسل کرنے کے علاوہ تین سال کے لیے نائل کر دی جائے گا یعنی کہ تین سال کوریا نہیں جا سکتے اور لاس یہ کہ امتحان دینے والے تمام افراد کا مقرر وقت سے پہلے کمرے میں امتحان میں موجودہ لازمی ہے تاخلی سے پہنچنے والے امیدوار امتحان میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہوں گے تو مزید آپ کو ناظرین سے جوب کے حوالے ڈیٹیل چاہی ہو تو اس میں یہ نمبر ہوگیا دیئے ہیں او ایسی کے اور تمام آفیس وغیرہ جو ہیں ان کے دیئے ہیں تو آپ ان نمبر پر کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ بہت اچھا موقع ہے اگر آپ اس میں آپ کی سیلیکشن ہو جاتی تو میرے حساب سے اس میں کمر سم بھی آپ کی ڈھائی سے تین لاکھ روپے سیل لی آپ کی ہوگی سب سے اچھی بات ہے اس کے اندر آپ کی کولیفیکشن کا کچھ نہیں آپ نے میٹر کیا انٹر کیا جو بھی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے تو بہت اچھا موقع ہے آپ کوشش کہیں اپلائی ضرور کریں اس کے اندر اور باقی اگر ہونا یا نہ ہونا نصیب کی بات ہے پرائی انشاءاللہ آپ ضرور کریں تو ناظرین یہ تھی میری آج ہی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج ہی ویڈیو پسند آج ہوگی اگر آپ کو پسند آئیے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے اس چینل کو سبسکر بھی کر دیں انشاءاللہ جلدی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ ہی حضر ہوں گا جب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ